عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل الاقتتم باللسانی افقہ قولی ریاض الصالحین حصہ اول احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود قبا بن عمر بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلا آدمی کے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں صبح کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تقریر میں اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن آپ نے غصے کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں تو تم میں سے جو شخص لوگوں کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ سار سے کام لے کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے بچے اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث فائدہ اس میں ایک تو ایسی بات کی شکایت کرنے کا جواز ہے جس سے لوگ تکلیف میں ہوں دوسرے دین کے معاملے میں غزبناک ہونے کا جواز ہے تیسرا امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال رکھے اور زیادہ لمبی نماز نہ پڑھائے لیکن مختصر قرات یا نماز کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ طریقہ نبوی اور تعدیل ارکان ہی کا خیال نہ رکھے اور کوئے کی ڈھونگے مارنے کی طرح نماز پڑھا دے جیسا کی بدقسمتی سے عام مسجدوں کے اماموں کا حال ہے کہ ان میں نماز کا کوئی رکن بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابع ادا نہیں کیا جاتا چوتھا شرعی وجہ کے بنا پر جماعت سے پیچھے رہنا جائز ہے پانچوان امام کو ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ عبادت کی ادائیگی سے ہی نفرت کرنے لگیں ام المومنین اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے اور میں نے گھر کے سامنے کے چبوترے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے فوراً ان تصویروں کو بگاڑ دیا اور غصے سے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور فرمایا آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت والے دن اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عذاب والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی پیدائش میں سمانتہ اختیار کرتے ہیں بخاری و مسلم شریف سہوہ گھر کے سامنے کا چبوترہ نمہ کوئی چیز کو کہتے ہیں قرام ایک باریک پردہ ہوتا ہے حد کا اس تصویر کو بگاڑ دیا جو اس پردے میں تھی فائدہ اس میں بھی دینی معاملات میں کوتاہی کرنے پر غصے کے بھرپور اظہار کا جواز ہے دوسرا تصویریں بنانا اور گھروں میں لٹکانا دونوں ہی باتیں ناجائز ہیں اور اگر انہیں عزت کے طور پر لٹکائے جائے تو اس میں اندیشہ شرک و کفر ہے اس کے علاوہ علماء راسخین اور محققین کے نزدیک ہر طرح کی تصویر بنانا اور رکھنا ناجائز اور حرام ہے چاہے وہ ہاتھ کی ہی بنی ہوئی ہو یا کیمرے کے ذریعے سے بنائی گئی ہو بشرت ہے کہ وہ کسی زی روح جاندار کی ہو غیر زی روح یعنی بے جان کی تصویر بنانا اور رکھنا جائز ہے جیسے پہاڑ ندی پیڑ پودے وغیرہ کی تصویر البتہ بے حد ضروری صورتوں میں ضرورت بھر تصویر کھچوانا جائز ہے جیسے پاسپورٹ شناختی کارٹ اور اسی قسم کی اور ضروریات کے لیے کیونکہ تصویر کے بنا یہ چیزیں بن نہیں سکتے اس میں انسان مجبور ہے وہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے یا اسے جائز سمجھ کر نہیں کھچواتا بلکہ حکومتی قوانین کی وجہ سے ایسا کرتا ہے اس لیے اس حد تک تصویر بنوانے میں امید ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن اس کے علاوہ اور کسی صورت میں اس کا جواز نہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدکا شہدون لا الہ الا انتا استغفر کا باتو بلیک سبحان ربکا رب العزتی امہ اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ورحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ